موسیقی 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 بوبڑے کی موت ڈیوٹی کی اوڈی میں ہونا ماننے کی مانگ فائی بریگیٹ آفیسرز ایسوسییشن کے ادھیکش ایڈوکیٹ پرکاش دیویداز نے کی ہے بوبڑے کے پریوار نے بھی یہی مانگ کی ہے شیوسینا نیتا سنجی راؤت مانتے ہیں کہ پردھان مندرے نریندر موڈی جیسا نیتا کوئی دوسرا نہیں ہے راؤت نے پی ایم کو جنمدین کی شب کامنائے دیتے ہوئے ان کی طولنا دیوانگت اٹل بہاری واجپائی سے بھی کی راؤت نے کہا کہ پردھان مندرے نریندر موڈی بھارت کے لوگوں کے بیچ کافی لوگ پریے ہیں اٹل بہاری واجپائی کے بعد وہ بیجے بی کو نئی اچائی پر لے گئے پی ایم موڈی کے شاسن سے دیش میں سیاسی ستھیرتہ آئی ہے پی ایم موڈی کے کام کرنے کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ موڈی جی کیول ایک ہے اور ان کے جیسا کوئی نہیں ہوگا راؤت کے اس تاریف اور ادھف کے سمرتن کی بھاشا نے راجنیتی کھلاڑیوں کے سامنے عجیب بیچینی پیدا کر دی ہے بہرحال سونو سود پرکرن میں شکروار کو جو کچھ بھی ہوا اسے لے کر راؤت نے کہا کہ دلی سرکار کی طرف سے سود کو شکشہ کارکرم کا برینڈ ایمبیسیڈر بنائے جانے کے بعد آئی ٹی ریڈ ہوئی یہ ایک گمبیر مددہ ہے انہوں نے بی جی پی سے سوال کیا اگر کوئی لوگوں کی بھلائی کے لیے انیہ پارٹی میں شامل ہوتا ہے تو کیا وہاں آپ کا دشمن بن جائے گا مومبئی کرو کے لیے اچھی خبر ہے برہن مومبئی نگر نگم دوارا کیے گئے پاچوے سیرو سرو سرویکشن میں 86% سے ادھک آبادی میں کوویڈ 19 انٹی باڈی پائے گئے ہیں گریٹر مومبئی شہر کے سبھی 24 وارڈوں سے 18 ورش سے ادھک آیو کے پرتیبھاگیوں پر کیے گئے سرویکشن میں پایا گیا کہ 19.26% ایسے لوگوں میں کوویڈ 19 انٹی باڈی موجود تھے جنہیں ویکسین کی ایک یا دو خوراک لگائی جا چکی تھی جبکہ 89.86% ان لوگوں میں بھی انٹی باڈی پائی گئی جنہوں نے ویکسین کی ایک بھی خوراک نہیں لی تھی 8674 کے نمونے کے آکار پر آیو جیت سیرو سرویکشن آنے والی تیسری لہر کے روزہانوں اور وائرس کے لیے آبادی کے زوکھیم کی پہچان کرنے میں مہتوپورن بھومی کا نبھا سکتا ہے ایک سیرو سرویکشن میں لوگوں کے سموہ کے رکت سیرم کا پریکشن کیا جاتا ہے اور اس کے نشکرشوں کا اپیوگ روزہانوں کی نگرانی کے لیے کیا جاتا ہے ادھیان کا انمان ہے کہ 24 وارڈوں میں جھگی بستیوں میں لگ بھگ 87.02% اور گیر جھگیوں میں 86.22% لوگوں میں انڈی بوڈی ہے جتنے لوگوں کو سیرو سروے میں شامل کیا گیا ان میں سے لگ بھگ 65% کو ویکسین دیا جا چکا تھا جبکہ 35% ایسے تھے جنہیں کوئی بھی ویکسین نہیں لگی تھی سب جاننا چاہتے ہیں میرا فیورٹ کالا میرا فیورٹ دیسٹینیشن میری فیورٹ ڈش پھر کوئی یہ نئی پوچھتا کی فیورٹ ڈش میں بناتی کیسے ہوں ارے یار جسے ٹیسٹی کھانا پسند ہے وہ اچھے ٹیس تک پہنچ ہی جاتا ہے سوروچی مسالے کھانے میں ہو روچی تو گھر لائیے سوروچی اپنے سپنوں کی اوڑان بھرنے کے اچھا تو ہر کسی کی ہوتی ہے پر پنگ بھی تو مصبوط ہونے چیئے جو دیتا ہے Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر ایرلائنز ایرپورٹ ہسپٹالیٹی اور ٹوریزم مانیجمنٹ ساتھ ہی یہاں کیمپس انٹریو گائیدنس بائی انڈسٹری ایکسپرٹ پریکٹیکل ٹریننگ اٹھ ایرپورٹ ایکسپرٹ فیکلٹی پرسنل گرومنگ جیسے کئی سارے بینفیٹس آپ پاسکنے ہیں Flywheel Aviation Academy 1 degree 3 job opportunities Flywheel Aviation Academy gives you a degree اور ڈیپلومہ with a job Flywheel Aviation Academy 365 گانینگر LAD کالٹ سکویر بسائیڈ کرناٹکا بینک ناگپور پالیمپک اور پارالیمپک گیمز میں بھارت نے اس بار نیا مقام حاصل کیا ہے کئی پت بھارت کی جھولی میڑالے امید سے اچھا پردرشن سے دیش ابھیبوت ہوا تو پی ایم آواز پر ملاقات کے دوران پردھان منتری موڈی نے خلاڑیوں سے پوچھا کی کیا وہاں اپنی چیزوں کی نیلامی کر سکتے ہیں ہاں کہتے ہی کتارے لگ گئی اب سنسکروتی منترالے نے پردھان منتری نارندر موڈی کو ملے اپہارو اور سکروتی چننوں کی ای نیلامی شروع کر دی ہے دوسری طرف دو پردیشوں کا ٹکراؤ طول پکڑتا نظر آ رہا ہے پششم بنگال میں چار سال پہلے ہندو سنگٹن کے کارے کرتاؤ پر لاتھی چارج کے باجے پی نیتا یوگیش وارشن نے سی اے ممتاب اینر جی کا سر کٹ کر لانے والی کو گیارہ لاکھ کا انام دینے کا اعلان کیا تھا اسی معاملے میں اتر پردیش کے علیگڑ میں بھارتے جنٹا پارٹی کے ایک نیتا کی گرفتاری کے سلسلے میں آئی پششم بنگال کی پولیس کی پٹائی کر دی گئی اس معاملے کی تپیش کے بیچ ڈلی پولیس نے فرضی پاسپورٹ ریکٹ چلانے کے آروپ میں پانچ بانگلہ دشی ناغری کو سہیت چھ آروپی کو گرفتار کیا ہے پولیس نے کہا کہ ان کے پاس سے کل 27 جالی پاسپورٹ بھی ڈپ کیے گئے ہے اسی بیچ کورونا کے روز کے آنکڑے خاص رہت دیتے نظر نہیں آ رہے ہیں بیتے چوبیس گھنٹوں میں دیش بھر میں 35,662 نئے معاملے سامنے آئے ہیں یہ آنکڑا شکروار کے مقابلے ادھیک ہیں حالانکہ اس دوران کول 33,798 لوگ پوری طرح سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ انڈیان ریلوے کٹرنگ اینڈ ٹوریزم کورپریشن کے ایک نیجی کمپنی کرڈیلیا کروز کے ساتھ ساجہ داری میں آج دیش کا پہلا سوڈیشی کروز لائنر لانچ کر رہا ہے سوڈیشی کروز کے روپ میں یہ لگزری شپ مہمانوں کو گوہ دیو کوچی لکش دویپ دویپ سموہ اور شریلنکا جیسے کچھ سب سے لوگ پریہ بھارتی اور انتر راشتری پریتن ستھلو میں لے جائے سنسکروتی منترالے نے پردان گیمز میں پدک ویجیتاؤ کی کھیل سامگری آکرشن کا کیندر ہے ابھی تک سب سے زیادہ اینی کی بولی لگ رہی ہے لوگوں میں اپنے میڈل ویرو کی کھیل سامگری کو لے کر خاصا دیکھنے کو مل رہا ہے پی ام آواز پر ملاقات کے دوران پردان منتری مودی کی کیا وہ دیوی کی تلوار کی بھی 10 کروڑ روپے کے قریب بولی لگی ہے اس کا کم سے کم مل 60 لاک روپے ہے اولیمپک کی تلوار باجیس پردہ میں کو دیوی پہلی بھارتی ہے لولی نا کے دستانوں کی کم سے کم قیمت 80 لاک روپے نردار ہے اتر پردیش کے بھارتی جنت پارٹی کی ایک نیتا کی گیرپتاری کی سلسلے میں پسچم بنگال کی پولیس کی پیٹائی کا ماملہ سامنے آیا ہے دراصل پسچم بنگال نیتا کے سمر تک پہنچ گئے اور دونوں پولیس کرمیوں کو گھیر لیا آر روپ ہے کہ کمرے میں بند کر پیٹائی بھی کی گئی سوچنا ملنے پر ستھانی پولیس نے بیج بچاؤو کیا اور دونوں کو چھوڑا کر لے گئی گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی سانسط ستیج گاؤتم ستھانی ویدھائک اور بیج پی پدادی کاری بھی موقع پر پہنچ اور پارٹی کارے کرتاؤں کے ساتھ مل کر ہنگام کرتے رہے بیج پی نیتا یوگیش کے طرف سے آر روپ لگیا گیا ہے کہ پشتیم بنگال پولیس سادی وردی گھر میں گھر اور اور ان کے نئی ملنے پر وہاں موجود محلاؤں کے ساتھ ابدرط کی حلہ مچنے پر پڑوس میں رہنے والی پارشت پہنچی تو ان کے ساتھ بھی دھککہ مکی کیے جانے کا آرورپ ہے ڈلی پولیس نے پرزی پاسپورٹ ٹریکٹ چلانے کے آرورپ میں پانج بھانگلہ درش کیا گیا ہے اور جاش ابھی جاری ہے گراب تار آرورپ کی پہچان فوجل ربی شیپون ارخ سلام سردار اکتی زمہ تعلق دار رسال ارخ ساہی دلش شیخ ویبور سینی ارخ ویپل سینی سورب گوش ارخ بشیر ارخ میراج شیخ اور فائم خان کے روپ میں ایجی آئی ہوای اڈے پر پہنچے تھے سی آئی ایس 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 تین آرورپیو سی نیرنتر پوچ تاچ اور ٹیکنی سر ویلانس کے آدھار پر اگر ساتھی ایس 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 کورونا مقابلے ادھک ہے حالان کہ اس دوران کل 33 788 لوگ پوری طرح سے ٹھیک بھی ہوئے ہے اس سمی دیش میں کورونا کے 3 40 649 ماملے سکری ہے ان حالاتوں کے لیے بڑا یوگدان کیرل کا بھی ہے جہا کورونا کا دینی کا کڑا 23000 کے اوپر بنا دکشن کے راجیوں سے کورونا کے سب سے ادھک نئے ماملے سامنے آ رہے ہے وہی تمیل نادو اور آندر پتہ دیش میں بھی پچھلے کئی دینوں سے ایک ہزار سے زیادہ کیس سامنے آ رہے ہے حالان کہ ان سب کے بیچ ریکووری ریٹ بندنے سے کوویٹ کے ایکٹیو ماملے گھٹے ہے دیش میں کورونا کا ریکووری ریٹ ستین بے دشملک 65% پر ہے وہی کورونا کی سب سے بری مار جھیل رہے کیرل میں گرووار کو کورونا وائرس سنکرمن کے 23,269 ماملے سامنے آئے تتھا 131 اور مریضوں کی موت ہو گئی اس کے ساتھ ہی کورو 4,013 نئے ماملے سامنے آئے انڈیان ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹوریزم کارپوریشن ایک نیجی کمپنی کارڈیلیا کروز کے ساتھ ساجیداری میں آج دیش کا پہلا سوڈیش کروز لائنر لانچ کر رہا ہے سوڈیش کروز کے روپ میں یہ مہمانوں کو گوہ دیو کوچ لکش دویپ سمو اور شری لانکہ جیسے کچھ سب سے لوک پریہ بھارتی اور انتراشتری پریہ ستھلو میں لے جائے گی بطا دے کہ کارڈیلیا کروز بھارت کے پریمیم کروز لائنر میں سے ایک ہے یہ سٹائلیش اور شاندار ہے اس کے مادھم سے بھارت میں کروز سنسروتی کو بڑھاو دینے کی کوشش ہے IR CTC کروز لائنر جو گوہ دیو لکش دویپ کوچ اور شری لانکہ جیسے پریہ تنس ستھلو کی یاترہ کر رہا ہے وہ اپنے مہمانوں کو پہلے چرن میں ممبئی میں اپنے بیش سے بھارتی یا گنتویوں کی یاترہ کر آئے گا دوسرے چرن میں مئی 2022 سے شروع ہو کر کروز کو چین میں شپٹ کر دیا جائے اور یہاں کولمبو گالے ترینکو مالی اور زاپنا جیسے شری لانکہ گنتویوں کے لیے روانہ ہوگا اس مہنے کی شروعات میں جاری ایک بیان میں IR سٹی سے نے کہا تھا کہ اس نے بھارت میں پہلے سوہدیشی لگزری کروز کے ویپنن اور پرچار کے لیے وارٹر بیز لیزر ٹوریزم دوارہ سنچالید کارڈیلیا کروز کے ساتھ ہاتھ ملائے ہے اور سمجھاؤتے پر ہستا کشر کیے ملائے ملائے ابھی ایک سبتہ پہلے پاکستان ایٹومک اینرڈی کمیشن اور چن جونگ یوان انجینیرنگ سہیوگ دوارہ گہن پرمانو ارجہ سہیوگ پر روپ ریکھا سمجھو تے پر ہستا کشار کیے گئے تھے یہ سمجھو تا اگلے دس سالوں تک کے لیے وید رہے جانکاروں نے حیرانے جتائی ہے اور کہا ہے کہ یہ قرار دنیا کو نئے سیرے سے پرمانو سنگرش کی اور دھکیل دے گا اس چنطہ کے بیچ چندی تالیبان بھی ہے مگر اس کی چندہ اکود دولت کو لے کر ہے وہت دو ہزار سال پرانے بیکٹری ان گولڈ کے خزانے کو سرکشت سوڈے کو لے کر اپنی ناراض گی ظاہر کرنے کے مقصد سے کوٹ نیتی قدم اٹھاتے ہوئے فرانس نے امریکہ اور آسٹریلیا میں اپنے راجتوں کو واپس بلانے کا فیصلہ لیا ہے ایک اور خبر حیران کرتی ہے قویت کی پولیس نے ایک پاکستانی لڑکی کو گرفتار کیا ہے یہ لڑکی اپنا پاسپورٹ لے گھر سے بھاگ گئی تھی اور افغان ستار روڈ تالیبان میں شامل ہونے جا رہی تھی اس لڑکی کا مقصد اسرائیل پر حملہ کرنا تھا پوچھتا جاری ہے اور پورا تنتر کشوری کی کار گزاریوں سے حت برہ ہے جیسینڈا ارڈر کو سیریز کے لیے منانے کی پوری کوشش کی لیکن انہوں نے پلیئرز کی سرکشہ کو مہتوہ پورنا بتاتے ہوئے سیریز رکھ کرنے کا فیصلہ لے لیا اسے لے کر پاک آگ اگلنے میں لگا ہے بہرحال دنیا سے جوڑی ان پانچ بڑی خبروں پر آئیے ڈالتے ہیں بستود سے نظر پاکستان اور چین کے بیچ نئے پرمانو سمجھوتے کو لے کر دنیا بھر کے ایکسپرٹس حیرانی جتا رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ قرار دنیا کو نئے سیرے سیرے پرمانو سنگرش کی اور دھکل دیکھا بتاتے کی 8 ستمبر کو پاکستان ایٹومک اینرڈی کمیشن اور چین جھونگیو آن انجینیرنگ سہیوگ دوارا گھان پرمانو ارجہ سہیوگ پر روپ ریکہ سمجھوتے پر ہستاکش کیے گئے تھے ریپورٹس کے مطابق یہ سمجھوتا اگلے دس سالوں تک کے لیے وید رہے گا سمجھوتے میں نیوکلئیر ٹیکنولوجی کی ٹرانسپر یورینیم خنن اور پرسنس کرن نیوکلئیر فیول کی آپورتی اور ریسرچ رییکٹرز کی ستھاپنا کی بات کہی گئی ہے جسے پاکستان کو اپنے پرمانو ہتھیاروں کے بھنڈار کو بڑھانے مدد ملے جانکار مانتے ہے کہ چین کے کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی چین پاکستان کے سبھی نیوکلئیر پاور پلانٹس کے سنچالن اور رکھ 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 میں اپنی بھاگیداری اور مجبوط کرے گا بھوشہ میں چین اور پاکستان کے بیچ کئی نیوکلئیر سمجھو سمجھو ہے افغانستان کی ستھا میں 20 سال بھاپسی کرنے والا تالیبان 2000 سال پرانے بیکٹری ان گولڈ کے خزانے کو سرکشت پانے کی فراق میں لگ گیا ہے تالیبان کے انترم کیبنیٹ نے سانسکروت آیوک کے احم دلو واسک نے کہا کہ انہوں نے سمبندید ویبھاغو کو بیکٹری ان خزانے کو خوزنے اور اس کی جانج کا کام سوپا ہے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کی جانج چل رہی ہے اور ہم یہ جاننے کے لئے جانکاری اکترہ کریں گے کہ آخر خزانہ اصل میں کہا ہے نیشنل جیوگرافک کے انوصار بیکٹری خزانے میں پراجین دنیا بھر سے ہزاروں سونے کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور یہ پہلی شتابدی عیسی پورو سے پہلی شتابدی عیسوی تک چھے گبروں کے اندر پائے گئے تھے ان گبروں میں 20,000 سے ادھک وستوے تھیں جن میں سونے کی انگوٹ ہیا سکھے ہتھیار جھمکے کنگن ہار ہتھیار اور مکوٹ شامل تھے سونے شک پہلے شیربرگن جلے کے تیلا تپا علاقے میں کھو جا گیا تھا جو اتری جو جن پرانت کا کندر ہے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے آسٹریلیا ایوام ریٹین کے ساتھ رنے نتیق ہند پرشاند گڑبندن آکس بنانے کے امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن کے فیصلے سے نقصان جلنے والا فرانس خفا ہو گیا ہے پند سودے کو لے کر اپنی نارازگی جاہل کرنے کے مقصد سے کوٹ نتیق قدم اٹھاتے ہوئے فرانس نے امریکہ اور آسٹریلیا میں اپنے راجدود کو واپس بلانے کا فیصلہ لیا ہے 2003 میں اراق یود سہیت انیا ویشوک ماملوں پر فرانس اور امریکہ کے بیچ کئی بار مد بھیت رہے مگر پیریس نے کبھی بھی واشنگ تنگ سے اپنے راجدود کو نہیں ہٹایا اس طرح سے دیکھا جائے تو ایسا پہلی بار ہوا ہے جب فرانس نے امریکہ سے اپنے راجدود کو واپس بلانے کا فیصلہ لیا ہے دراصل پہلے فرانس اور آسٹریلیا کے بیچ ڈیزل پنڈبیو کے نرمان کے لیے قریب سو ارب ڈالر کا سودہ ہوا تھا مگر اوکس کے گٹھن کے بعد پیریس نے اس سودے کو خو دیا بتا دے کہ ای ایو بھی اس فیصلے سے ناراض چل کیا ہے یہ لڑکی اپنا پاسپورٹ لے گھر سے بھاگ گئی تھی اور افغانستان میں ستار ور تالیبان میں شامل ہونے جا رہی تھی اس لڑکی کا مقصد اسرائیل پر حملہ کرنا تھا ریپورٹ کے مطابق پاکستانی لڑکی کے پیتا نے اپنی بیٹی کے بھاگنے کی سوچنا پولیس کو دی تھی لڑکی نابالک ہے لیکن اس کی عمر کا خلاصہ نہیں کیا گیا ہے کشوری کو فروانی پرانت کے خیتان میں گرفتار کیا گیا جہاں اس کا پریوار رہتا ہے پیتا دوارہ سوچت کیے جانے کے بات کوئیت کی سرکشہ ایجنسیوں نے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کی شروعات کی اس نے ایک وات سیپ میسیج بھیج دھمکی دی تھی کہ وہ تالیوان میں شامل ہو جائے اور اسرائیل میں جا کر خود کو بم سے اڑھا لے گی لڑکی نے بھاگنے کے لیے پیتا کو دوشی ٹھہر آیا اور پر پریوار کو سکت نیانترن میں رکھنے کا آروپ لگا ستھانی میڈیا کے مطابق پیتا کی ریپورٹ کے بات لڑکی کا نام سرکش کارنوں سے کوئی چھوڑنے کے لیے پرتیبندیت لوگوں کی سوچی میں ڈال دیا گیا ہے پاکستان میں اس وقت باوال مجھ گیا جب میچ سے ٹھیک پہلے نیوزیلینڈ ٹیم نے نہ کہ میدان پر اترنے سے منا کر دیا بلکہ ٹیم ہوتل سے باہر ہی نہیں نکلی پردان منطری عمران خان نے نیوزیلینڈ کی پی م جیس سنڈ آرڈن کو سیریز کے لیے منانے کی پوری کوشش کی لیکن انہوں نے پلیئرز کی سرکشہ کو مہتو پورنا بتاتے ہوئے سریز رت کرنے کا فیصلہ لے لیا 18 ورش بعد پاکستان پہنچی کی بی ٹیم کو تین ونڈے اور پانچ ٹی 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 کھلنے تھے پاکستان کے گروہ منتری شیخ رجیت احمد نے اسے انٹرنیشنل ساجش قرار دیا ہے شیخ رجیت احمد نے کہا کہ انتر راشتی ساجش کے تحت دورہ رت کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد کچھ طاقت پاکستان کو بلی کا بکرا بنانا چاہتی ہے ریپورٹ کے انسار کیوی ٹیم دورہ پاکستان دورہ رت کرنے کے کچھ گھنٹے بعد احمد نے کہا کہ نیوزیلینڈ کے ادھیکاریوں کے پاس پاکستان میں خطرے کا ٹھوز سبوت نہیں ہے پاکستان کرکیٹ بورٹ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نیوزیلینڈ کرکیٹ نے سرکشا الارٹ کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے دورے کو رت کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو غلط ہے تو آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہیے بکے بی نیوز نمشکار